ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں جو کوئی یہ وضائف ہم تب بھی نفع دیتے ہیں جب اندر کے تصورات جو ہے وہ اللہ کے بارے میں پاکیزہ آپ کر لیں اللہ کے قرب کی تڑپ پیدا رکھ کے اب وضائف کرو گے تو وضائف کا نور تو تب اترتا ہے اندر سے ہماری حالت ہی ہوتی ہے ہم جیہاں وہ خدا بیزار ہو کے چلتے ہیں اور زبان سے تصویح کر کر کے خدا کو پانا چاہتے ہیں اللہ تو زبان ہی ہمارے قلب کو دیکھتا ہے آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے تیتیس میں نمبر پہ تیتیس میں نمبر پہ تیتیس میں نمبر پہ اور یہ الحلیم الحلیم و حا کے ساتھ الحلیم کا معنی بردبار انتہائی بردبار متحمل مزاج تو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خاص نام حلیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی بردبار نہیں ہے اور یہ علیہ حلیم یہ قرآن کریم میں گیارہ مرتبہ دورائے گیا ہے مختلی موقعوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ نام گیارہ مرتبہ ذکر کیا ہے اور اس کے عدد کبیر وہ ایٹی ایٹ ہیں اٹھاسی اور اس کا عدد وسط وہ اس کا ہے سولہ سکسٹین اور اس کا عدد صغیر ہے سیمن تو سیمن اس کا عدد صغیر ہے کہ جب انسان اس کی مشہ کرے گا ورد کرے گا تو ہر سات دن کے بعد لطیفہ غیبی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر سکتے ہیں اور یہ علیہ حلیم حلیم وہ ذات ہے کہ جو ظاہری اور باطنی نیمتیں اپنے بندوں کو عطا کرتی ہے لیکن بندوں کی لغش و گناہوں کی وجہ سے ان نیمتوں کو روکتی نہیں ہے بلکہ تحمل و بردباری سے عطا کرتی رہتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ یہ گناہوں سے توبہ تائب ہو جائیں ان کو محلت دیتے رہیں لیکن یہ کہ ان کے لغش کی وجہ سے وہ ان کی نیمتوں کو روکتا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو عذاب دینے میں بھی تاخیر کرتا ہے کہ عذاب بھی جلدی دیتا پکڑتا بھی جلدی نہیں ہے تحمل و بردباری کا مظہرہ کرتا ہے تاکہ یہ توبہ تائب ہو جائیں یا یہ کہ یہ اپنی غلطی کا اضالہ کر کے واپس لوٹیں تو یہ بردباری سوائے اللہ تبارک و تعالی کی کسی شخص میں اس درجے کی نہیں ہو سکتی اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کا نظام کائنات جو ہے یہ اللہ کی بردباری ہے اور تحمل سے چل رہا ہے کیونکہ بندوں کی لغشی اور کتائیوں کا عالم تو یہ ہے کہ اگر دنیا کو کوئی حاکم ہو تو جھٹ سے پکڑ لے لیکن اللہ تبارک و تعالی جو حاکم عالی جس کو حاصل ہے اور پھر گریفت کی طاقت بھی ہے پھر بھی پکڑتا نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ اللہ کا جو تحمل ہے وہ تحمل اس کو روکتا ہے غصہ کرنے سے اور جہ اسی طریقے سے لوگوں کو حلاک کرنے سے ہاں جب بندے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے لوگوں کی عبرت بنانے کے لئے ان کی پکڑ کرتا ہے تو یہ حلیم ہے اور حلیم نام جو بڑا عجیب و غریب ہے بڑے اس کے کمالات ہیں سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ اگر ایک شخص آفتوں میں مصیبتوں میں مبتلہ ہے اور عام طور پر اس پر آفات مسائب نازل ہوتے رہتے ہیں اس کو کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آتے کہ یار کیا وجہ ہو گئی اب یہ رکاوٹ آگئی اب یہ کام اٹک گیا اب یہ مصیبت آگئی اب یہ آفت آگئی ایک بیماری سینر کے لئے دوسری بیماری ایسے گھرانے ہیں جو مختلف طرح سے مصیبتوں کی دلدلے میں رہتے ہیں ان کے لئے حلیم کے زبردست تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کی عادت کے مطابع یعنی ایٹی ایٹ ایٹی ایٹ ٹائم جو دعا کرنے سے پہلے اس کا وید کر لیں یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو کر کے اب جہا ہاتھ اٹھا کے دعا کریں جو فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اب دعا کریں انشاءاللہ ایسی زبردست تاثیر ہے کہ ان کی آفتیں جو ہیں وہ راحتوں میں بدلنا شروع جائیں اور یہ نوے دن کی نیت سے شروع کر لیں اللہ تبارک و تعالی سات دن میں یا سولہ دن میں معاملات فکس کر دیں گے لیکن نیت یہ نائنٹی ڈیز کی کریں یہ اس میں تاثیر دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں زندگی دے اور صحیح دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھیں ہمیشہ موسیقی موسیقی